چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا چناؤ بانی پیٹی آئی کی اس کی ملیت پر کڑی تنقیل برطانوی اخبار گارٹی آئی نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا برطانوی اخبار نے بانی پیٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا حسام بن لادن کو شہید کہنے والے کیسے چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی ہو سکتا ہے بانی پیٹی آئی نے کابل سے اتحاد افواج کی انقلاب پر طالبان کو غلامی کی زنجیر توڑنے پر مبارک بات دی بانی پیٹی آئی نے جنسی حراسہ ہونے والی خواتین کو ہی ذمہ دار قرار دیا بانی پیٹی آئی پر خواتین سے متعلق متنوازے بیانات کے الزامات ہیں بانی پیٹی آئی کی نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے سسای کی آفتہ شخص کا چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں برطانوی اخبار کے مضمون میں جو سوالات اٹھائے گئے ان کا جواب پیٹی آئی رہنماؤں کے پاس بھی نہیں دیگارڈین اخبار میں شائعہ ہونے والے مضمون پر طلال چوہدری کا ردعمل کہا دنیا کے ایک بڑے اخبار نے اہم سوالات اٹھائے ہیں ایسا آدمی چانسلر منتخب ہونے کے بعد جیل میں گزارے تو کیا وہ رول موڈل ہوگا بانی پیٹی آئی سے متعلق اٹھنے والے یہ سوالات آکسورڈ یونیورسٹی کے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہے ملک کے لیے اگر کوئی مشکلات ہو اس پہ سب کو کٹھا ہوا پرائیم منسٹر کی جب بات ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایشیوز کے اوپر آپ کا ساتھ دیں چاہیے وہ اکتاب اٹھائیں اس وقت ٹیم کے کپتان وزیراعظم ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا چیئرمن سینٹ یوسف رسا کھلانی کا مشورہ کھا کہ وزیراعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی اور قومی معاملات میں ان کا ساتھ دیں گے مولانا فصل و رحمان زرق سیاستان ہے ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سپیکر سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید کہا بطور اپوزیشن جماعت ہماری سپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی امور چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور بارے ہی ہوتی ہیں ہم نے کبھی کسی ملاقات میں سپیکر سے مذاکرات کی بات نہیں کی نہ ایسا ارادہ ہے بولے ہمارا حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ بھی نہیں اپنے مواقف پر قائم ہے وسیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا کہ ہمیں آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں چیل میں آپ کے چور بات تیانت اور کرابتر لیڈر ہیں مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے جو کھڑے آپ کا نالائک اور بدبخت لیڈر خود کر گیا تھا شہباز شریف ان کو پور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہا کہ نواز شریف ملک و قوم کی بات کرنے والے لیڈر ہیں آپ کے لیڈر کی طرح ملک پر ایٹم بم گرانے کی خواہش کرنے والے لیڈر نہیں نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلاوی ریلے خوزدار موٹروے تین مقامات پر سیلاوی ریلوں کی نظر بستی بلوچستان میں سندھ اور پنجاب سے رابطہ منقطع ندین آلو میں تغیرانے کی صورتحال برقرار چمن میں سیلاب سے تباہ ریلوے ٹریک کا مرمتی کام شروع نہ ہو سکا ٹرین سروس بحالی میں کئی دن لگنے کا امکان دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ سکران کے کچھے میں پچاسے زائد دہات سے ریاپتاسرین کی نقل مکانی بدین میں بارشوں کے باعث نشیبی علاقے ڈھوک گئے وابڑا کالونی میں تین تین فٹ پانی جمعہ سب سے بڑے سیمنالے میں دس اثار کیوسک کا ریلہ کمسور پوشتوں کی مرمت چاری صبحی وزیر جام خان شورو کہتے ہیں کہ منچہ جیل کے باند مضبوط عوام افعاؤں پر توجہ نہ دیں ہاپ ڈیم بھی مکمل بھر گیا سپیل ویس سے پانی کا اخراج شروع سمندرے طوفان اسنہ سندھ کی ساہلی پٹی سے دور بلوچستان کے ماہی گیروں کو آج بھی گہرے سمندر میں نہ جانے کے ہدایت آج بلوچستان کے مختلف ازدہ میں تیز ہباؤں اور گرچ چمک ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مونسون کا دوسرا سسٹم خلیج بنگال میں تیار ہو رہا ہے یہ سمندری طوفان بھارتی ریاستوں گجرات اور راجستان پر اثر انداز ہوگا آئندہ تین سے چار روز میں مشرق سن تک پہنچ سکتا ہے وسیر آسم شہباز شریف کی وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین کی رائش کا آمد وسیر آسم نے رانہ تنمیر سے ان کے بھائی رانہ افصال کی وفات پر ازارے تازیت کیا وسیر آسم شہباز شریف کی مرہوم کے بلندی درچات اہل خانہ کے لیے سمن اجمیل کی دعا ایم پی رانہ افصال حسین محروم کی سیاسی خدمات کو سراکا کہ رانہ افصال حسین کی عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا چاہے گا وزیر داخلہ موسیل نقفی وزیر آلہ بلوچستان کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش کا آمد شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے والدین سے ملاقات کور کمانڈر کوئٹا لیپٹینٹ جنرل راحت نصیم احمد خان بھی موجود تھے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی بلندی درچات اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو خراجہ کیلت شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قبر پر حاضری بھی دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی کیپٹن محمد علی قریشی 26 اگست دوہزار چوبیس کو بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے وسیر ایالہ پنچھا مریم نواز نے کہا کہ صوبہ بھر میں کام امتر والے لوگوں کی اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے پنیابیں کام قیمت کے ہاؤسنگ پروگرام کا آخاز ہو چکا ہر سال اس کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستہ رہائشی پروچیکٹ ہوگا پروچیکٹ کے تحت پائیدار اور محول دوست گھروں کی تعمیر کو فروغ دیا جائے گا پڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹ سے تعمیر کریں گے فلیٹ آسان اکساد سے قرآن دازی کے ذریعے لوگوں کو محیع کیے جائیں گے ککمران طبقے نے ہر حکومت میں آئی پی پیز بنائیں دائیں اور بائیں ایٹی ایم ہوں تو اکیلا بندہ کیا کرے گا مفاد پرس طبقہ ان پاچیوں میں موجود ہوتا ہے ہمیں اپنی سوچ طرز سیاست اور تمام معاملات پر سوچنے کی ضرورت ہے زلن کا نظام ختم کریں ہمیں خیرات نہیں اپنا حق چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان کی نیوز کانفرنس کہا مہنگائی اور بجلی کے بلوں کا عذاب الگ ہے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہے خیبر پختنخواہ میں ایم پاکس کا چوتھا کے سامنے آ گیا محکمہ حصیت کی تصدیق بیرون ملک سے آنے والے سنتالیس سالہ مریض میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی مریض کا تعلق پشاور سے ہے پولیس سروسیز اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد کا کہنا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں روان سال ایم پاکس کا یہ چوتھا کیس ہے شیر کشمیر سید علی شاہ گلانی کی تیسری برسی مقبوضہ وادی میں شیٹر ڈاؤن ہرتال علی گلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کا آغاز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا سید علی گلانی نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حریت کانفرنس اور تحریک حریت جیسی فعال تنسیموں کی بنیادیں بھی رکھیں بابا حریت سید علی گلانی تین بار مقبوضہ جمہو کشمیر میں سوپور کے حلقے سے اسمبلی میمبر منتخب ہوئے تھے دو ہزار دس سے وفات تک گیارہ سال غاصب ہندوستانی حکومتوں کے حکم پر نظر بند رہے سید علی شاہ گلانی کا پاسپورٹ انیس سو اکیاسی سے بھارتی حکومت نے زبط کر رکھا تھا سید علی شاہ گلانی یکم ستمبر دو آسار اکیس کو حیدر پورا سرنگر میں خالی کے حقیقی سے جامع لے قید ہو بانکی صوبتے بھی انسیم کشمیری رہنما سید علی گلانی کے عظم کو کمسور نہ کر سکی سید علی گلانی دہائیوں تک امید اور مزاہمت کا چراغ بنے رہے ارخوم سید علی گلانی کی تیسری برزی پر صدر اور وسیر آسم کا پیغام صدر مملکت نے کہا کہ سید علی گلانی نے بے شمار کشمیریوں کو خود ارادیت کی جد و جہد میں ثابت قدم رہنے کا خوصلہ دیا کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتک محینت اور کرپانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی وسیر آسم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کشمیری کی آزادی کی تحریک موت پر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سید علی گلانی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک سو چور انقلاب کا نام ہے پاکستانی اور کشمیری قوم کی جانت سے سید علی گلانی کو خلاج عقیدت پیش کرتی ہوں سید علی گلانی نے ساری زندگی آزادی کے لیے وقف کر دی سید علی گلانی کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا سید علی گلانی کی تیسری برسی کے موقع پر میشال ملی کا ویڈیو پیغام کہا کشمیر کے شہیدوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں آزادی کی جدوجہد میں شدت آئے گی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے خیر پر میں محل برادری کے درمیان درینہ دشمنی کے باعث گولیاں جان کی فائرنگ کے تباتلے میں خاتون سمیت دو افراد قتل دو زخمی علاقے میں کشید کی دونوں گروپ مورچہ بندی علاباد کنگنپور تریائے سطلج کے پار زمین کے دنازے پر آئی نے فائرنگ کر کے سکھے بھائی کو قتل کر دیا ایک شاکس زخمی لاش اور اسپتال منتقل کر دیا گیا حظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلشاہ کے ارز کی تقریبات زائرین کی ڈھولتا پر دھمالیں چادریں لے کر عقیدت مندو کی دربار آمد دربار شریف کو بر کی کمکموں سے سجا دیا گیا دو دراز علاقوں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری اور سکیلی سیکیورٹی کے سخت فاظتی انتظامات سیف سٹی کیمروں کے ذریعے اہاتہ دربار کو ایک سو بیس سی سٹی وی کیمروں سے مسلسل مونیٹر کیا جا رہا ہے پاکستان میں تہشت کردی کے لیے افغان سرسلین کا استعمال ناقابل تردیج شوائد ایک بار پھر منصر عام پر فتنال خوارج کے سرکنا نور فلی محسود اور مزہم محسود کی افغانستان مجھوڑ کی کے ثبوت ملک ہے نور فلی اور مزہم محسود کے افغانستان میں رہائش کے لیے سرکاری پرمٹ سامنے آ گیا مختلف پکڑے گئے خوارج اور ڈیجیٹل شوائد کی بنیاد پر سرکاری پرمٹ سامنے آیا ہے نور فلی محسود کو گاڑی اور اسلیہ سمیں سرکاری افغان کارٹ ایشو کیا گیا فتنال خوارج کے سرکنا نور فلی محسود کو دو کلیشن کو رکھنے کی بھی اجازت ہے سرکنا مزہم محسود کو بھی افغان سپیشل پرمٹ منصر عام پر آ گیا مزہم محسود کو سپیشل پرمٹ 22 جنوری 24 کو ایشو کیا گیا غزہ کی پٹی میں بارود کی برسات 61 فلسطینی شہید خون خوار اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا مغربی کنارے میں سہہونی فوج کا خونی آپریشن جاری شہادتیں بیس ہو گئیں نسیرات کیپ میں بچوں اور خواتین سمیت 25 فلسطینی شہید درجنو افراد ملبے تلے دب گئے الہلی عرب اسپتال پر حملے میں تین فلسطینی شہید درجنو زخمی شہدہ کی مچموعی تعداد چالیس ہزار نو سو اکسٹھ ہو گئی چورانویں ہزار ساٹھ سخمی ہو گئے اسرائیل نے مغربی کنارے کا رابطہ دنیا سے کار دیا انٹرنیٹ بند پانی بجلی اور فورا کی شدید کلت بیکریوں پر بھی بمباری دودھ میں دیگر اشیاں کی شدید کلت جنین میں پانی کے پائپ اکھار دیئے بجلی اور سیبرچ کا نظام تبا جنین کی سڑکوں اور گلیوں کو اسرائیلی فوج نے بند کر دیا رفع شہر میں ایک سرنگ سے چھے اسرائیلی مغربیوں کی لاشے برامت خیر ملکی خبر ایسا ایدارے کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنے کے لاشے ایک یا دو دن پرانی ہیں امریکی صددر جو بائیڈن کا مغربیوں کی لاشے ملنے پر دکھ کا ایسار لاشوں میں امریکی مغربی شہری کے شامل انہی کی بھی تصدیق تمام لاشے سات اکتوبر کو میوسک فیسٹیول سے یرکمال بنانے والوں کی ہے غزہ میں قتل عام کا بدلہ یمنی ہوسیوں کا ایک اور بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ کہا لائیبیریا کے چھنڈے والے جہاز کو خلیج ادر میں نشانہ بنایا گیا جہاز کے قریب دو میزائل گرنے کے تلات ہیں یوکے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز بھارت میں نے ستمبر 1965 میں پاکستان کے خلاف جنگ کا بحاظ کھول دیا یکم ستمبر کو میچر میاں رسا شاہ اور میچر شاہ نواز شاہ نواز نے جوا مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا میجر شاہ نواز شاہ پر چوڑیاں اور اکنور میں بھارتی فوج کے حملے میں جوابی حملہ کرنے والوں میں شامل تھے دشمن کی توپوں کی جانب سے شدید مسائمت کے باوجود میجر شاہ نواز کی پیش قدمی جاری رہی میجر شاہ نواز کی شہادت کے کچھ دیر بعد ان کی کمپنی نے دشمن کے قدم اکار دیا اور گاؤں پر قبضہ کر لیا میجر شاہ شاہ شہید اور میجر شاہ نواز شہید کو بہادری کے اعتراف میں تم گئے شجات کے احساس سے نوازا کیا روس میں باعث افراد کو لے چاتے ہوئے ہیلیکاپٹر لا پتہ ہیلیکاپٹر میں عملے کے تین افراد اور ان اس مسافر سبار تھے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیلیکاپٹر کا اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہیلیکاپٹر کی تراشت کے لیے چالیس سے زائد افراد پر مجتمل ٹیم کام کر رہی ہے خراب موسم اور شدید دھند کے سبب تحال ہیلیکاپٹر کا پتہ نہیں چلایا جا سکا حکام نے کریمنل کیس کے تحت واقعی تحقیقات شروع کر دی ہے امریکی ریاست میں سوئیس لیپی میں باس کو حادثہ سات افراد لاکس انتیز زخمی خیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ ہائی وی پر باس کے اٹھنے سے پیش آیا زہنیوں کو اسپطالوں میں منتقل کر دیا کیا باس میں سنتالیس افراد سوار تھے بیشتر کا تعلق لاتینی امریکہ سے تھا موسیقی